بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں زیل علیہ کی تحصیل چوبارہ کے اندر یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی، تھل، جیپ ریلی، سردار، کیسر عباس خان، مقصیص، صدہ بہار، ایم پی اے جنہوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساتویں جیپ ریلی کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل سے ساتویں تھل، جیپ ریلی کا آغاز ہو چکا ہے کل ہی سارے پارلیمنٹیرین، ڈی سی صاحب اور ہم سب نے ملکہ اس کے افتتا کیا اور اس کے بعد سے رنگہ رنگ پروگرام شروع ہے سپورٹس کے ایونٹس ہیں جس میں کبٹی ہے، کشتیاں ہیں، گوڑا ڈانس ہے، نیزہ بازی ہے اور اسی طرح مختلف والیبال، ہر طرح کے سپورٹس کے پروگرام ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی تفریق کے لیے لکیرانی سرکس اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی گوڑا ڈانس تھا، اس کے بعد میوزیکل نائٹ ہے آج کل بھی میوزیکل نائٹ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ سنڈے تک بیس تاریخ تک رنگہ رنگ پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کل سے جیپ ریسر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ گاڑیوں فراتے بڑھتی ہوئی آئیں گے لوگ ان سے بھی محضوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک بھرپور انٹرٹینمنٹ مہیا کریں پورا سال لوگ فریسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں تو لوگوں کی فریسٹیشن دور ہو اور لوگ فریش فیل کریں سر یہ پہلے لوگوں کی شکایات ہوتی تھی جو یہاں غریب لوگ آتے تھے سٹال لگانے کے لیے ان سے پیسے وصول کیے جاتے تھے سٹال کے لیے تو کیا اس سال بھی وہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں جی بلکل نہیں اس سال ٹوٹل یہ فری اینڈ فیر فیسٹیوال ہے اس میں کسی سے نہ پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے ہم نے پارکنگ دی ہوئی ہے پارکنگ پہ ہم نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ٹوکن بھی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کی موٹر سیکل کاریں وہ محفوظ رہیں راؤنڈ اکلاک ہماری یہاں پہ سیکیورٹی موجود رہے گی ٹوکن بھی دیے جائیں گے لیکن کوئی بھی یہاں پہ پارکنگ کا ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا یہاں پہ جتنے دکاندار ہیں جتنے سٹال ہیں یہ سب فری ہیں کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا گیا یہ صرف اور صرف لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے بہت شکریہ آئیے تھے سردار کیسر باسخن مکسی صاحب